اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو ہے زیون سموت پور موبائل گمبل کے بارے میں یہ موبائل گمبل یوز ہوتا ہے موبائل سے بنائی گئی ویڈیوز کو سٹیبل کرنے کے لئے دوستو ویڈیو میں میں آپ کو اس کی خوبیاں بتانے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے این میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی قیمت کیا ہے اور آپ کو ریکمنڈیشن دینے والا ہوں کہ کیا آپ کو یہ لینا چاہیے یا نہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو کانٹینیو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اس وقت آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ زیون سمودھ پور کو یوز کرتے ہوئے بنائی گئی ہے اس وقت چلتی بھی بائک کے اوکر میں اس کو یوز کر رہا ہوں جو سڑک کی کنڈیشن ہے روڈ کی کنڈیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سولنگ ہے کچھا پکا راستہ ہے اس کے باوجود جو اس کا ریزالٹ ہے وہ کافی زیادہ سمودھ ہے بلکل اس میں کوئی ویڈیو میں جرک نہیں ہے جس سے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اب نارمل لگے تھوڑی قراب لگے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بلکل سٹیبل ہے اس وقت زیون کے بارے میں ہمیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک چائنہ کا ایک برینڈ ہے جو کیمرہ سٹیبلائزرز بناتا ہے ڈی اے ایل آر کے لیے بھی اس کے سٹیبلائزرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں موبائل کے لیے بھی اس کے سٹیبلائزرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو لیٹسٹ ان کا ورزین آیا ہے وہ زیون ایکس ہے جو کافی سستہ ہے اس میں جو ہے وہ ورٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں ہے ہوریزنٹلی وہ موبائل کو سٹیبلائز کرتا ہے لیکن اس وہ کم قیمت ہونے کی وجہ سے موبائل میں آج مارکیٹ میں آج کل کافی ان ہے جو موڈل اس وقت میں یوز کر رہا ہوں یہ ہے زیون سمودھ فور اس موڈل کے اندر آپ کو کافی سارے کنٹرولز آپ کی فنگر ٹپ کے اوپر ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ایک موڈ ڈائل ہے اس کے اندر اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کے اندر فوکس کنٹرول زوم کنٹرول کا آپشن بھی اویلیبل ہے دوستہ اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ہمارے گاؤں قادرپور راوہ میں نہر ہے اس کے کنارے پہ ہم جا رہے ہیں یہ نہر کے ساتھ ساتھ جو درخت ہیں باغات ہیں اس کے سائٹ پہ سراؤنڈنگز میں وہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں یہ یہ جگہ خاص طور پہ مورننگ واکس کے لئے بہت اچھی ہے اور کافی سارے لوگ گاؤں ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ یہاں پہ واکس کے لئے بھی آتے ہیں یہ جگہ تھوڑی شہر سے بھی تھوڑی دور ہے جس سائٹ پہ میں اس وقت ہوں یہ دھیات والا ایریا ہے اور جبکہ اس کی اپوزٹ سائٹ ہے وہ تھوڑا آگے جا کے آپ دیکھیں گے سائٹ پہ زیادہ آبادی ہے تو وہ سائٹ جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے مورننگ واکس کے لئے یہ علاقہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے سراؤنڈنگز میں مختلف باغات ہیں سپیشلی عام کے اور کنوں کے یہاں ہمارے ہاں کے جو مینگوز ہیں عام ہیں وہ کافی فیمس ہیں اور یہاں سے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ بھی یہاں سے عام حاصل کرتے ہیں اور آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ پورا ایریا دیکھ سکتے ہیں پورا ایریا جو ہے وہ لش کرین ہے بلکل ہر طرف آپ کو ہریالی نظر آتی ہے اوکے تو بات ہو رہی تھی گمبل کے بارے میں گمبل کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ یہ جو جمبل ہے یہ انتائی سموٹھ ہے چلتی ہی بائیک کے اوپر مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اس کی ویڈیو اتنی سموٹھ ہوگی لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے ہے کہ اس کو میں بے شک چاہے فرنٹ فیس کرتا ہوں یا لیفٹ رائٹ کسی بھی سائیڈ پہ تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل ہی زبردست اور آٹسٹریننگ ہے یہاں پہ نہر کی اس طرف جو ہے وہ فالسے کے باغات ہیں جو شاید آپ کو نظر آرہے ہوں کسی حد تک فالسے کے باغات کچھ عرصہ پہلے تک کافی زیادت ہے ہمارے علاقے میں لیکن اور اس سے آگے جائے وہ دوبارہ سے کنو اور آم کے باغات ہیں یہاں پہ مکس اپ کر کے بھی لگاتے ہیں کنو اور آم دونے ہی ایک ہی خیت کے اندر ایک ہی فیلڈ کے اندر اور زیادہ تر الگ بھی لگے ہوتے ہیں ویڈیو کا جو سٹیبلائزیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل ہی آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ چلتی بھی بائی کے اوپر ویڈیو بن دی ہے جہاں تک آپ مجھ سے پوچھیں ریکمینڈیشن کے حوالے سے کہ میں یہ موبائل گمبل ریکمینڈ کرتا ہوں یا نہیں اگر آپ کے پاس بجٹ تھوڑا لو ہے اور آپ ڈی جئی آسمو وغیرہ نہیں لے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ گمبل جو ہے وہ بیسٹ ہے ایک بجٹ کے اندر اس کے اندر ٹوٹلی ایک اچھی جو ہے وہ اس کے بیٹری بیک اپ ہے اور اوورال اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور آپ کو اس کا جو زیون کا سوفٹوئر ہے وہ بھی کافی سارے کنٹرول آپ کو مہیا کرتا ہے اس کے سوفٹوئر کے اندر آپ مختلف کیمرہ اپشنز ہیں جو آپ سیٹ کر سکتے ہیں جس میں ٹائم لیپس ہے موشن لیپس ہے یہ سارے چیزیں اس میں سوفٹوئر کے اندر موجود ہیں اور آپ کی گمبل یوز کرتا ہوئے اپنے موبائل سے یہ سارے چیزیں کر سکتا ہے اگر آپ کے موبائل میں سلو موشن کی اپشن نہیں ہے ٹائم لیپس کی اپشن نہیں ہے موشن لیپس کی اپشن نہیں ہے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ گمبل یوز کرتا ہوئے بھی یہ سارے فیچرز میں وہ یوز کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے اس گمبل کی قیمت کی تو یہ گمبل جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں فیفٹین ٹو سکسٹین تھاؤزنڈ کی رینج میں مل جائے گا اور اگر آپ سیکنڈ اینڈ ٹائی کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً بارہ تیرہ چودہ ہزار کی رینج میں آپ کو اچھی حالت کا سیکنڈ اینڈ میں بھی مل جائے گا اس کی بجائے اگر آپ زیون ایکس لیتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ آٹھ ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ہے وہ اس سے کافی کم قیمت ہے اس میں صرف ایک ہی ایشو ہے کہ وہ ورٹیکل اس میں آپ کے پاس سٹیبلائزنشن نہیں ہے صرف اوریزونٹل سٹیبلائزنشن ہے آپ کا موبائل لیفٹ رائٹ جو ہے اس کو یہ سٹیبلائز کرتا ہے زیون ایکس جو ہے جبکہ اپ اینڈ ڈاون کے لیے آپ کو پھر اپنے ہاتھ کو خود ہی کنٹرول کرنا پڑتا ہے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں یہ ہم آبادی کے قریب پہنچ رہے ہیں یہاں آگے سامنے ہمارے علاقے کی مشہور زمانہ پول برکت آباد اس کا جو پرانا نام ہے وہ میں آپ کو نہیں بتانے والا جو میرے قادر قرآنوں کے دوست ہیں وہ یقینا جانتے ہوں گے لیکن ہم آج کل اس کو برکت آباد پول کہتے ہیں مکہ ٹاؤن پول بھی کہتے ہیں جو کیونکہ اس کے سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ مکہ ٹاؤن ہے لیکن اس کا جو پراپر نام ہے وہ پول برکت آباد ہے یہاں سے قریب ہی جو ہے وہ ہمارا گھر بھی ہے جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تو آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ